پاکستان کی کٹ بورڈ اور پاکستانی سینئر پلیئرز کا درمیان تنازعہ کسی حد تک کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ تنازعہ تھا این او سی کو لے کر انٹرانشل جو لیگز ہیں اس میں پارٹسپیشن کو لے کر اس میں پاکستانی کٹ بورڈ کا کافی زیادہ سخت موقف تھا کہ پاکستانی جو کٹ بورڈ کا ورگ ڈوٹ میرمیٹ دیکھی جائے گی اور ان کو دو سے زائد جو انٹرانشل لیگز نہیں کھیلنے دی جائیں گے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کھلاڑی کی طرف سے کافی زیادہ پریشر آیا اور میڈیا میں خبریں بھی آئیں گے کھلاڑی جو ہے وہ پی سی بی کی پالیسیز کو لے کر زکاہ شرف کی پالیسیز کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ کی پالیسیز کو لے کر کافی زیادہ ناراض ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات کھل کر جو ہے وہ اظہار کی جس کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پاکستان کی کٹ بورڈ اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کی کٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کے چار سینئر کھلاڑیوں کو این او سی جاری کر دی ہیں ان کھلاڑیوں کو آئی ایل ٹی اور اس کے علاوہ جو بی بی ہے یعنی کہ بنگل دیش پریمیر لیگ کے لیے یہ این او سی جاری کیا گیا ان کے نام اگر ہم نے اس میں پاکستان ٹی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفیدی سابق کپتان بابر آزم اور اس وقت ٹی ٹیم کے نائب کپتان محمد رزوان جو شامل اس کے ساتھ ساتھ محمد وسیم جونئر کو بھی جو انٹریشنل لیگ سے اس کے لیے اجازت دے دی گئی ہے شاہین شاہ فیدی کے اگر بات کی جائے تو وہ آئی ایل ٹی 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 کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے وہ وہاں پر جا کر شرکت کریں گے جبکہ بابر آزم رزوان اور وسیم جونئر بنگل دیش پریمیر لیگ کے ساتھ ان کے معاہدہ ہیں اور وہ نیو سی لینڈ سے ہی وہاں پر جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ اطلاعات ہی آ رہی ہے کہ پاکستان کے کٹ بورڈ نے اب تک فخر زمان اور آزم خان ان دو کو جو ہے وہ لیگز کھیلنے کی اجازت نہیں دی قومی کرکٹرز کو جو لیگز کھیلنے کی اجازت ہے وہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ہر کھناڑی کا الگ سے کیس جو ہے وہ پرسنٹ پرسن والا معاملہ جو ہے وہ دیکھ کر اس پر بعد فیصلہ کیا جارہا ہے کہ اس کو اجازت دینی ہے یا پھر نہیں دینی حالیہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان کے کٹ بورڈ کی جو پالیسیز ہیں بہت ساری پالیسیز تنازیات کا شکار رہی تنقید کا شکار رہی لیکن پاکستان کے کٹ بورڈ اینو سی کے معاملے کے اوپر لے کر بڑا سخت موقع رکھتا رہا ہے پاکستان میں ان کو وہ آفر نہیں ملتی ہے اگر وہ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں تو دس پندرہ بیس سار تیس سار روپے ایک ملتے ہیں اور وہاں پر اگر وہ کھیلتے ہیں آر دس میچز تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ لاکھوں کروڑ روپے ملتے ہیں پیسوں کا بہت بڑا جو ڈیفرنس ہے یہ بھی ایک تجویز بیٹ میں آئی تھی کہ اگر بڑے کھلاری نہیں ان کو اگر آپ پاکستان کے کٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ انہیں مختلف جو انٹرنیشنل لیگ سے وہ نہیں کھیلنے کیا یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھیلیں تو پھر یہ تجویز آئی تھی کہ ان کھلاریوں کو محافظے جو ہے وہ ویسے کر دے یا پھر ان کو جو بھی وہ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے کٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے تو ایٹلیس اتنی رقم ان کو بغیر کھیلیں مل جانے چاہیے اس کے بعد وہ خاموش جائیں یا پھر وہ پاکستان کی کٹ کو یا ٹومیسٹک کو زیادہ سے زیادہ جو ترجیح دے لیکن اس بات کے اوپر بھی ابھی دک کوئی عمل درامت نہیں ہوا لیکن حالیہ جو اینو سی کے معاملے کو لے کر بڑا سخت موقف تھا پاکستان کے کٹ بورڈ کا اس اطلاع کے بعد اس خبر کے بعد جو کہ ہم نے آپ کو دیئے کہ چار کھلالی کو جو اینو سی مل چکا ہے اس سے لیے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے کٹ بورڈ نے اپنی پالیسی کے اوپر نظر سانی کی اور یہ دیکھا ہے کہ کھلالی کی طرف سے کافی زیادہ مزاہمت آ رہی ہے ریزسٹرس آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرائشنل لیگ سے ان کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں اور یہ ان کی ایک کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے سے معاہدہ کی ہوتے ہیں اور ٹیموں کے ان لیگز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کھلیں اور وہ جب ٹیم میں کوئی بھی فرنچائزز جو ہے وہ کھلالی کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں تو وہ ان کے پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی کہ وہ آئیں گے وہ نمائند ہی کریں گے اور ان کی ٹیم کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فائدہ دیں گے تو اس وقت کی اطلاعات ہے کہ چار کھلالی کو جو ہے وہ یہ اینو سی مل چکا ہے فخر زمان آسم خان ابھی اس لائن میں ہے شاداب خان نے بھی انٹریشن لیگز کھلنے جانا ہے ان کو بھی کہا کہ وہ کراچی جائیں جا کے فٹنس شو کریں اس فیصلی کو بھی سمجھ نہیں آئی جیسے اسے کھلالی کے حوال سے مزید ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئیں گی تفصیلات آئیں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے فیلال تک کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ چار کھلالی کو اینو سی مل گیا ہے مزید کتنے کھلالی کو اینو سی ملتا ہے کتنے کو نہیں ملتا ہے کس کا ریجیکٹ ہوتا ہے کس کا ایکسیپٹ ہوتا ہے کس کا ڈیلے ہوتا ہے یہ بھی تمہاراں جو بھی یہ تفصیلات آئیں گی وہ ہم آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم سے رکھتے رہیں گے فیلال تک کی شکریہ جاتی ہے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے کہ لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا مت پھولیے گا اور آپ کا کومنٹ آپ کی رائے جو ہے اس کا احترام کرتے ہیں تو ضرور اپنا کومنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں ہم پڑھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جوابات بھی آپ کو آپ کے سوالات کا دے سکیں